اسلام علیکم ڈیرس سٹوڈنٹس ویلکم تو انفینیٹ پلس آج کے اس لیکچر میں یہ جو کہ ایکسرسائز 9.2 چپٹر نمبر 9 اس کا فرس لیکچر ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے سائن اف ٹرگرومیٹرک فنکشن یعنی کہ ٹرگرومیٹرک فنکشن کے سائن کہاں پر کیا ہوتے ہیں یہ ہمارا فرس لیکچر ہے اس سے ریلیٹڈ ہم 9.2 کا فرسٹ کوشن کریں گے اور سیکنڈ کوشن بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو تھرڈ کوشن بھی کروا دوں گا دیکھیں نیو سٹوڈنٹ پہلے تو آپ کو یہ ٹرگرومیٹرک کے بارے میں سمجھنا ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں فار اگزامپل یہ ہمارے پاس میں آپ کو زیادہ کارڈنٹ کے مطلب یہ ٹرگرومیٹرک کا سارا کارڈنٹ بتا دیتا ہوں جو کہ ہمارے پاس یوز ہوں گے اور پھر ہم پہلے تین کوشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم باقی کوشن کریں گے یہ ایکس ایکس ہے یہ ایکس پرائیم ہے اور یہ وائے اور یہ وائے پرائیم دیکھیں جیسے آپ کو یہ بڑے اچھے سے پتہ ہوتا ہے پتہ ہے کہ آپ کا فرسٹ کارڈنٹ میں کون کون سی اب آپ کا فرسٹ کارڈنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور آپ کا اینگل کیا بنتا ہے نائنٹی سیکنڈ کارڈنٹ جو ہے آپ کا بنتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور آپ کا اینگل کیا ہوتا ہے سیکنڈ کارڈنٹ تک وان ایٹی اور تھرڈ کوارڈرن ڈیو سوڈرنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جاتا ہے اور یہاں تک آپ کا ٹوٹل ایگل کیا ہوتا ہے ٹو سیونٹی اور فورتھ کوارڈرنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک یہ ہوتا ہے ٹری سکسٹی یعنی فرسٹ کوارڈرنٹ نائنٹی فرسٹ کوارڈرنٹ میں کہاں تک ویلیز ہوتی ہیں زیرو سے نائنٹی تک سیکنڈ کوارڈرنٹ میں نائنٹی سے وان ایٹی اور تھرڈ کوارڈرن میں وان ایٹی سے ٹو سیونٹی اور فورتھ کوارڈرنٹ میں ٹو سیونٹی سے ٹری سکسٹی پہلے تھا ہمیں کوارڈرنٹ کا پتا چل گیا کہ اس کو فرسٹ کوارڈرنٹ کہتے ہیں اسے سیکنڈ کوارڈرنٹ کہتے ہیں اسے تھرڈ کوارڈرنٹ کہتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں فورتھ کوارڈرنٹ ٹھیک ہے اگلی بات ہم اگلی بات دسکس کرتے ہیں اگلی بات ہمارے پاس یہ ہے یہ جو فرس کورنٹ ہے اس میں ہمارے پاس یہ جو سائن ہوتا ہے سائن یعنی آل پوزٹیو ہوتے ہیں سائن تھیٹا پوزٹیو کوز تھیٹا بھی کیا ہوتا ہے پوزٹیو اور ٹین تھیٹا بھی کیا ہوتا ہے پوزٹیو یہ فرسٹ کورنٹ میں ہے اب سائن کا اولٹ کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ سائن کا اولٹ ہوتا ہے تو فرسٹ کورنٹ میں کوز سیکنٹ بھی پوزٹیو ہوتا ہے اسی طرح کوز کا اولٹ ہوتا ہے سیکنٹ بھی پوزٹیو ہوتا ہے ٹین کا اولٹ کیا ہوتا ہے کوٹ کوٹ بھی پوزٹیو ہوتا ہے یہ تو فرسٹ کورنٹ کی بات ہوگی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ کورنٹ کو سیکنڈ کورنٹ میں آپ پس اکیلا جو سائن ہے وہ پوزٹیو ہوتا ہے سائن تھیٹا پوزٹیو باقی جو ہیں کوز تھیٹا یہ کیا ہوتا ہے نیگٹیو اور ٹین تھیٹا بھی کیا ہوتا ہے نیگٹیو اب سائن کا اولٹ کیا ہو گیا کوسیکنڈ تو اس میں کوسیکنڈ بھی کیا ہوگا پوزٹیو کوز کا اولٹ کیا ہوتا ہے سیکنڈ سیکنڈ بھی کیا ہوگا نیگٹیو اور ٹین کا اولٹ کوٹ تو کوٹ بھی کیا ہوگا نیگٹیو ये second quadrant की बात हो गई अब हम डिस्कुस करते है third quadrant को third quadrant में आपका जो sign angle होता है वो होता है negative purpose angle کیा होता है negative और 10 angle کیा ہोता है positive अब sign 읽 क्या होता है sign cosにな ठीटा ये negative होगा मैं पूछूँँगा second goal क्या होता है आपको को diffus second भी क्या होता है negative نیگٹیو اور ٹین کالٹ کیا ہوتا ہے کوٹ آپ کو کہے تھرڈ میں کوٹ پوزٹیو ہے اچھا آگے موو کرتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے فورتھ کوارڈنٹ فورتھ کوارڈنٹ میں آپ کا جو سائن ہے وہ آپ کے پاس نیگٹیو ہوتا ہے اور کوز آپ کے پاس پوزٹیو ہوتا ہے اور ٹین آپ کے پاس نیگٹیو ہوتا ہے اب ان کے اولٹ بھی اسی طرح ہوں گے سائن کالٹ کیا ہوتا ہے آپ کہیں گے سر کوسیکنٹ میں پوچھوں گا کوسیکنٹ 4th کوارڈنٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو ہوں گے سر نیگٹیب اچھا جی کوسکارٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ہوں گے سر سیکنٹ اب کوس پوزٹیو ہے تو 4th کوارڈنٹ میں سیکنٹ کیا ہوتا ہے پوزٹیو 10 کوارڈٹ کیا ہوتا ہے کوٹ اگر کوٹ 10 نیگٹیو ہے تو 4th کوارڈنٹ میں تو کوٹ بھی نیگٹیو ہوگا یہ آپ کے پاس different functions ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بات ہمیشہ آپ یاد رکھئے گا سائن مائنس تیٹا برابر ہوتا ہے مائنس سائن تیٹا کے اور کوز مائنس تیٹا برابر ہوتا ہے کوز تیٹا کے اور ٹین مائنس تیٹا برابر ہوتا ہے مائنس ٹین تیٹا کے سیمیلرلی آگے ہمارے پاس ان کے جو اولٹ ہیں وہ بھی اسی فارم میں آجیں گے کوسیکنٹ مائنس تیٹا برابر ہوگا مائنس کوسیکنٹ تیٹا کے اور کوز کا اُلٹ کیا ہوتا ہے سیکنٹ مائنس تھیٹا برابر ہوتا ہے سیکنٹ تھیٹا کے اور ٹین کا اُلٹ کیا ہوتا ہے کوٹ کوٹ مائنس تھیٹا برابر ہوتا ہے مائنس کوٹ تھیٹا کے یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ہیں اچھا جیب ہم ایکسرسائز کی جانے بڑھتے ہیں ایکسرسائز میں ہمارے پاس کوسچن اپر ون ہے کہتا ہے کہ سائن فائنڈ سائن آو دا فالوینگ مطلب آپ نے بتانا ہے کہ سائنڈ کی علامت کیا ہے ان ڈیفرنٹ فنکشنز کی ذرا پہلے دیکھیں سائن ون سکسٹی آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ ون سکسٹی کون سے کورنڈ میں ہے جو کہ میں نے بھی بتایا آپ کو دیکھیں رہے سوڈنٹ ون سکسٹی کہاں پہ ہوگا ای ٹھنک سو نوے سے ایک سو اسی کے درمے ون سکسٹی ہوگا مطلب سیکنڈ کورنڈ اب سیکنڈ کورنڈ میں سائنڈ کیا ہوتا ہے پوزیٹیو تو سائن ون سکسٹی بھی کیا ہو جائے گا آپ کے پاس پوزیٹیو اجھا کورس ون نائنٹی کون سا کورنڈ بنے گا تھرڈ کورنڈ کیا ہوں کیونکہ تھرڈ کورنڈ میں آپ کی جو رینج ہوتی ہے وہ ون ایٹی سے ٹو سیمونٹی کے درمیان میں ہوتی ہے اب تھرڈ کورنڈ میں کورس کیا ہے نیگٹیو ہے تو یہاں پر بھی سائنڈ کیا آجے گا نیگٹیو ٹین ون فیفٹین ٹین ایک سو پندرہ اب سیکنڈ کورنڈ میں آپ کی ویلی ہوتی ہے نبوے سے ایک سو سی کے درمیان اب پندرہ ایک سو پندرہ بھی تو سیکنڈ کورنڈ میں آئے گا سیکنڈ میں ٹین کیا ہے نیگٹیو تو ٹین پندرہ بھی کیا ہو جائے گا آپ کے پاس نیگٹیو ٹھیک ہے اسی طرح سیکنڈ 245 سیکنڈ اولٹ ہوتا ہے کوز کے اب 245 دیکھنا ہے کہاں پہ بن رہا ہے ایک سو سی سے دو سو ستر اسی کورنڈ میں آ رہا ہے یعنی دو سو پندرہ بھی اسی کورنڈ میں ہوگا تو اب سیکنڈ کا اولٹ ہے کوز کوز نیگٹیو ہے تو سیکنڈ بھی نیگٹیو ہوگا اور سائن نیگٹیو ہے تو کوز سیکنڈ بھی نیگٹیو ہوگا آپ کو پوچھا کہا گیا کوز سیکنڈ کا سیکنڈ تھرڈ کورنڈ میں کیا ہوگا نیگٹیو کیونکہ کوز کیا ہے وہاں پہ نیگٹیو ہے کوٹ ایٹین ایٹی اب فرس کورنڈ آپ کے پاس زیرو سے نائنٹی کی درمیان میں ہوتا ہے تو اب آپ یہ ایٹی جو ہے یہ فرس کورنڈ میں ہوگا کوٹ فرس کورنڈ میں کیا ہے پوزٹیو ہے کیونکہ ٹین بھی کیا ہے ہمارے پاس پوزٹیو ہے یہ کیا ہو جائے گا پوزٹیو کوسیکنڈ ٹو نائنٹی سیمن اب دیکھیں ٹو نائنٹی سیمنٹ پہ لائے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ جا رہا ہے ٹو نائنٹی سیمنٹ ہمارے پاس یہاں پہ دو سو ستر سے تین سو ساٹھ کے درمیان میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پاس پوچھا کس کا کیا ہے کوسیکنڈ کا کوسیکنڈ کس کا الٹ ہوتا ہے سائن کا اگر سائن نیگٹیو ہے تو کوسیکنڈ بھی کیا ہوگا نیگٹیو فورتھ کورنڈ میں تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے نیگٹیو اتنا سی بات دی اچہ آگے یہ سوال ہے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے سائن میریس تیٹا کس کے اگر ہوگا MINESEI تھا کے اور کوس م выступ کوسٹیٹا کو ٹین میریس تیٹا کس کے اگر ہوگا مائنس ٹین تیٹا کے دردہ یہ دیکھیں سائن مائنس تریٹین یہ کس کے اگر ہوگا مائنس سائن تریٹین اور کوس مائنس سائنی ٹائم دیگی یہ کس کے گل ہوگا یہ پلس کے کیونکہ سائن کوز مانس سیٹا ہمیشہ کوز سیٹا کے گل ہوگا جس کے ساتھ کوئی علامت نہ وہ پلس کے علامت ہوتی ہے یہ خیال کیجئے گا ٹھیک ہے اب ٹین مانس ایٹی ون ایٹی ہے اب آپ پتہ ٹین مانس سیٹا کس کے گل ہوگا آپ نے جس یہاں پہ کیا لگا دینا ہے مانس کوٹ مانس سیٹا کس کے گل ہوگا سیکنڈ کس کا اولٹ ہوتا ہے کوز کا کوز مانس سیٹا برابر کیا ہوتا ہے کوز سیٹا تو کوسیکنڈ مانس سیٹا بھی کس کے گل ہوگا کوسیکنڈ سیٹا کے تو یہاں پہ کونسی علامت آگی پلس کی اور کوسیکنڈ اولٹ ہوتا ہے سائن کے اور سائن مانس سیٹا مانس سیٹا ہوتا ہے یعنی یہ دیکھیں سائن مانس سیٹا کیا ہے مانس سائن سیٹا تو سائن کا اولٹ کیا ہے کوسیکنڈ تو کوسیکنڈ مانس سیٹا بھی کیا ہوتا ہے مائنس کو سیکنڈ تیتا یہ آپ کو مائنس کی علامت آ جائے گی اچھا یہ پوشن ہو گیا اب تھرڑ کی بات کرتے ہیں تھرڑ میں آپ تھرڑ کو سمجھیں گے تو آپ فورت کی جانبی بڑھ سکیں گے تھرڑ میں آپ کو یہ کہا جائے رہا ہے in which quadrant are the terminal arms of the angle lie مظر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے فنکشن کیا کہہ رہے ہیں آپ کا یہ فرسٹ ہے آپ کو یہ کہہ رہا ہے سائن تیتا لیس دن زیرو جو فنکشن لیس دن زیرو اس کا مطلب ہوگا نیگیٹیو اب آپ کے پاس پہلی بات یہ آگئی کہ سائن نیگیٹیو ہے کوز تیتا گریٹر دن زیرو کوز کیا ہو جائے گا جو گریٹر دن زیرو اس کا مطلب ہوگا پوزٹیو جو لیس دن زیرو اس کا مطلب کیا ہوگا نیگیٹیو اب کوز آپ کے پاس آ رہا ہے پوزٹیو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کون سے quadrant میں سائن نیگیٹیو ہے اور کوز پوزٹیو ہے چیک کرتے ہیں quadrant اب ہمارے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سائن نیگیٹیو کہاں کہاں پہ ہے دیکھیں جو شروع ہے اب ہمارے پاس یہ جو سیکنڈ quadrant ہے سیکنڈ quadrant میں سائن پوزٹیو ہے ہمیں کیا چاہیے سائن نیگیٹیو کوز پوزٹیو لیس دن کا مطلب ہے سائن نیگیٹیو اور گریٹر دن کا مطلب ہے پوزٹیو ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے فرسٹ quadrant میں سائن پوزٹیو ہوتا ہے اور سیکنڈ quadrant میں بھی سائن کیا ہوتا ہے پوزٹیو ہمیں چاہیے تھرڈ quadrant میں سائن نیگیٹیو ہے اور فورتھ quadrant میں سائن نیگیٹیو ہے اچھا جی اگلی condition دیکھ رہی ہیں اگلی condition ہے کہ کوز پوزٹیو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے سائن نیگیٹیو آپ پاس دو میں آ رہا ہے لیکن کوز پوزٹیو کہاں پہ ہے تو آپ کہیں گے کوز پوزٹیو ہمارے پاس فورتھ quadrant میں آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کوز پوزٹیو کہاں پہ آ رہا ہے پوزٹیو جو ہے وہ فورتھ quadrant میں آ رہا ہے تو دیکھیں فورتھ quadrant وہ quadrant ہے جہاں پہ سائن کیا ہے نیگیٹیو ہے کوز کیا ہے پوزٹیو ہے جس quadrant میں آپ کی یہ دونوں conditions hold کریں گی وہ آپ کا quadrant ہوگا جس میں آپ کی arm لائے کر رہی ہے تو آپ لکھ دیجئے گا in fourth quadrant terminal arms lie اچھا second part کو دیکھتے ہیں quote theta greater than zero کا مطلب ہے quote positive اور quote second theta greater than zero کا مطلب ہے quote second بھی positive اب کونسا quadrant ہے جس میں quote بھی positive ہوتا ہے quote second بھی positive ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس first quadrant ہے تو آپ کہہ دیں گے terminal arms lie in first quadrant اچھا یہ اگلا ہے 10 theta یہ 10 theta less than کا مطلب ہے 10 theta negative quote theta positive اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کونسا quadrant میں 10 negative اور quote positive ہے سرچ اوٹ کریں پہلے quadrant میں تو نہیں ہے second میں quote خدا رہی negative ہے third میں quote negative تو fourth وہ quadrant جہاں پہ quote آپ کا positive ہوتا ہے اور 10 کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے تو آپ اس کے جواب لکھیں گے the terminal arm of the angle lie in third quadrant اور sorry fourth quadrant اچھا اس کی بات کہتے ہیں secant negative and sign بھی negative اب کونسا quadrant جہاں secant بھی negative ہے اور sign بھی negative ہے تو ذرا چیک کریں جلدی سے چیک کریں جلدی سے student چلیں شاہباز چیک کریں دیکھیں ہمارے پاس سوال کیا پوچھا گئے کونسا quadrant ہے جس میں secant بھی negative ہے اور sign بھی negative ہے تو ذرا دیکھیں secant بھی negative ہے اور sign بھی negative ہے کونسا quadrant ہے third quadrant تو آپ لکھیں گے terminal arms line third quadrant اتنی سی بات تھی اسی طرح اب quote positive اور sign negative بلکل آپ سوچیں کونسا quadrant بنے گا یہ ہمارے پاس بنے گا quote positive sign negative یہ third quadrant بنے گا third میں sign negative 10 کا quote ہے quote positive ہے تو آپ کے پاس third quadrant بنے گا اسی طرح اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں quote بھی negative 10 بھی negative تو کونسا quadrant بنے گا second quadrant ٹوڈنٹ یہ ہوا ہمارے تین question انشاءاللہ next lecture میں question number 4 کے different parts کروں گا امید ہے کہ آپ سمجھائی ہوگی اگر سمجھ نہیں آتی تو ہمارے whatsapp number 0304 2291893 پر رابطہ کریں اور kindly ہمارے youtube channel infinite plus کو follow کریں انشاءاللہ یہ تمام lectures آپ وہاں سے مل کیا دیں آپ ڈیوی کیا ڈیوی 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 موسیقی